اسلام علیکم میورز آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہو کہ آپ سب لوگ خیدت سونگے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایزی ریسپی لے کر آ چکی ہو آج میں آپ کو بنانا سے کہوں گی چچپٹی سپائیسی چکن ویزیانی ریسپی بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایزی تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے ڈال دیں گے ایک عدد تیز پتہ اور اس کے ساتھ کالی الائچی ایک عدد لونگ آپ چار سے پانچ ازت لونگ لے لیجئے اور جو ڈالچینی ہوتی ہے اس کا دو ٹکڑے لے لیجئے اور اسے کے ساتھ ہری الائچی بھی ڈال دیجئے اور نمک ایک چمچ ایک سے دو چمچ نمک ڈال دیجئے آپ نے اس آپ کی مطابق بھی آپ نمک کیوز کر سکتے ہیں یہ ہم تقریباً دو کلو جو چاول ہے وہ ہم نے لیے اور اس میں اس کے ساتھ ہم گی بھی ڈال دیں گے دیکھیں اس طریقے سے دو چمچ گی بھی ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو چاول ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپکیں گے اور کلے کلے چاول تیار ہوں گے اور دو عدد سبز مرچے بھی اس پانی میں ہم ڈال دیں گے اور یہاں پر تقریباً ہم نے دو کلو چاول لیا ہے اور چاولوں کا اچھی طریقے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گوکر رکھ دیا تھا اور یہاں پر ابھی ڈال دیئے چاولوں کو آپ نے اس پانی میں اتنا بوائل کرنا ہے یعنی تقریباً سو پرسنٹ میں آپ نے اس کو ایٹی پرسنٹ تک بوائل کرنا ہے اور جو بیس پرسنٹ ہوگا تو وہ آپ نے دم پر پکانا ہے تو یہاں پر یہ پک چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال دیں گے اور چان لیں گے ڈالکھے آپ نے چان لینا ہے اس پانی میں نہیں چوڑنا ہے اس کو کچھ یہاں پر ہم نے تقریباً دو عدد بڑے پیاز کاٹ لیے ہے پیاز زیادہ ہوں گے تو یہ اچھی بنے گے یعنی یہاں پر ہم پیاز کو اچھی طریقے سے پہلے آئل میں فرائی کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے پیاز کو اس طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہاں پر پیاز پرائی چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے تقریباً ایک کلو چکن لیا ہے اس میں ہم کچھ مسائلہ ڈالیں گے زیرہ ہے سابس زیرہ زیرہ پاورڈر لال مرچ کشمیری لال مرچ حلدی نمک اور خوشک دنیا کو ٹی وی خوشک دنیا کو ٹی وی دو چمچ ہے اور باکی سب جیزیں ایک ایک چمچ ہے اس کے ساتھ آدھرک لسن کا پیس تقریباً ایک چمچ ہری مرشوں کا پیس تقریباً ایک چمچ اور یہ ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے کچھ گرم مسائلہ لے ہیں اس کا ہم اچھے طریقے سے پاورڈر نکالیں گے آپ نے لینا ہے یہ تقریباً آپ نے ایک سے ون ہاف ٹیبل سپون آپ نے یہ لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ زیرہ اور لونگ تقریباً آٹھ آدھت آٹھ سے دس آدھت ہری الائچی اور ایک آدھت کالی الائچی اور تقریباً سینیمن سٹک ایک آدھت اور اس کے ساتھ جو کالی مرش دانے ہیں یہ آپ نے تقریباً ایک سے ایک سٹیبل سپون بھر کے لے لینی ہے اور اس کے ساتھ جیوی تری آپ نے لینی ہے ایک آدھت اور ایک آدھت سٹار اینیز لینی ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً آدھا کلو دھکی ڈال دیا ہے چکن میں اور ایک موٹی بھر کر ہرا دنیا اور یہ مسائلہ ڈال دیں گے جو ہم نے نکال دیا ہے اچھی طریق سے جوسر میں اس سارے چیزے ڈال کر اس کا مسائلہ نکال دیجئے اور اس میں ڈال دیجئے سپیشل مسائلہ بہت زبردست تیار ہوگا اور جو پیاس فرائی کیے تھے اسے آدھے یعنی ہم ڈال دیں گے آپ پر موٹی بھر کے پیاس ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے تھوڑی سے ہم بچا دیں گے کیونکہ اس کے اوپر جب ہم بیڈیاں نہیں پکائیں گے تو اس ٹائم یوز کریں گے یہاں پر دس منٹ تک آپ رکھ دیجئے اس کے بعد آپ نے جو پیاس کا آئل تھا تقریباً ایک کپ آئل تھا یہ سارا ہم گرم گرم چکن میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے پکا لیں گے اچھے طریقے سے پکا لیں گے جب اوپر اس طریقے سے آئل آنے لگے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے میکس کر لینا ہے چکن اس میں اچھے طریقے سے پک جائے تو اور سا یہ مسائلہ بھی پک جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹومیٹو پیوری ہے یہ تقریباً پانچ زیادہ ٹماٹر ہم نے لیے ہے یعنی کچھ سپیشل سا زبردست سا بنانا ہے تو چیزیں بھی تھوڑا سی یوز ہوں گی تو اس لئے ہم نے زبردست سا بنانے کے لیے پانچ زیادہ ٹماٹر ڈال دیئے ہیں اس میں پیوریوس کی جوسر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈال دیا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے یعنی اچھے طریقے سے پک جائے اس کا اوپر آئل آ جائے یعنی یہ ٹماٹر اس میں اچھے دریقے سے پک چکے ہیں گل چکے ہیں تب ہی آپ نے یہاں پر کسی بڑے پتیلے میں آپ نے اس کو بنانا ہے تو نیچے دوڑا سا آئل ڈال دیجئے اس کا اور پھر ایک کلیر شاولوں کی لگا دیجئے اور پھر اس کی اوپر جو چکن کا تیار ہوا تھا یعنی جو گریوی تیار ہوتی اتنی زبردست یعنی اگر آپ یہ گریوی بنائیں گے اور اس کی خوشبو آپ پر آئے گی یعنی آپ سمیل کریں گے تو آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بریانی چھوڑ دے اور اس گریوی کو اسی طرح ہی کھا لیجئے یعنی اتنی زبردست ہوگی لیکن جب بریانی بنائیں گے تو آپ یعنی کاتے نہیں جائیں گے آپ کو نہیں روک پائیں گے اتنی زبردست جب ایک کلیر شاولوں کی ڈال دیجئے تو اس کے بعد آپ نے چکن کا جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے چکن وہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہرا دنیا اور جو پیاس تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دوسری لیر ڈال دیں گے اور یہ فوڈ کلر آپ ڈال دیجئے اورنج اور یلو ہم نے یہاں پر ڈال آیا آپ اپنی صاحب کو مطابق ڈال سکتے ہیں زردہ کلر اور اس کے اوپر ہرا دنیا اور پیاس ڈال کر اس کو دم پر رکھ دیجئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک آپ دم پر رکھیں اس کو تو اتنا زبردست تیار ہوگا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤ یعنی اتنا زبردست اور کلے کلے چاول اور اتنے زبردست ٹیسٹی لذیز چاول تیار ہوتے ہیں کہ آپ کھاتے یہ رہ جائیں گے آپ نے آپ کو نہیں روک پائیں گے دیکھیں ابھی ہم اس کو مکس کر رہے ہیں بہت ہی زبردست اور جو خوشبو آئے گی وہ آپ کو یعنی اپنی طرف یہ بریانی کیچ رہی ہوگی کہ یعنی اتنی زبردست ہوگی کہ آپ کھاتے یہ رہ جائیں گے میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے یعنی اتنا زبردست اتنا لذیز ہے کہ آپ ایک بار کائیں گے تو آپ ہمیشہ یہی بریانی ہی کائیں گے آپ اور بریانی نہیں ٹرائے کریں گے اتنی لذیز اور ایزی بنتی ہے تو زبردست بریانی ٹرائے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے گھر والوں کو کلائے اللہ حافظ